چملے قدم بوسی کر نواز تے آخر بندے نو چکنہ تے پہے گا چکنہ پہے گا اور چکے گا تے انہوں کو جو ملے گا اے نا فرمایا جبریل اکبل قدمے جبریل بوسا دے یا اللہ سنے اے چملے ہیں فرمایا پہلے چکنہ ہیں آئے 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 پہلے جھکنہ ہیں پھر چمنا ہیں یا اللہ اے اس تو پہلے تھے میں کدی فرمایا اچھا یار مثال بلا تشویہ تمسیح حضورتی ذات نہ لینو ٹیلی نہیں کرنا سمجھڑواستے کسے بندے نے کوئی پھال نہ کھاتا ہوئے کسے علاقے چلا جائے وہ کہے یار میں کدی نہیں کھاتا ہے انہوں بندہ کہنے دا ہے یار ایک وری کھا کے دے آمانہ آلوچنے لوکا نے پتہ نہیں کی کی شیر بنائے جو ایک بار کھائے گا وہ باہر 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 آئے گا ایک وری کھائے گا بھئی تیرے علو چنے ہیں لکھی ہو جانا ہے وائی بادی اور کی ہونا ہے پر اے حضورتی ذات ہے نور دی ذات ہے بلکہ نور انہلا نور دی ذات ہے نور یاد سردار نواں کھا جا رہے ہیں چم یا اللہ اس تو پہلے دکھئے فرمایا اچھا آج کر یا اللہ چم لینہ فرمایا چم کے دس نامی ہیں وہ اس تو پہلے ایک آم نہیں کیتا یا اللہ نہیں فرمایا آج کر تکار کے دس دیکھیں جنہوں سواد آ رہے ہیں امنو دس نائے یا اللہ ہو گیا جبریل امین علیہ السلام نے ہے آقا بیدار ہوئے بیدار ہوئے فرمایا منانتہ کونے عرض کتی جبریل آج کر تھوڑی کی عربی تسی جان دی ہو کہ کسی نے پوچھے آجائے منانتہ تو کہنے دی او آکھے گا جی آنا محمد محسن یا کاری ساں نے پوچھے آجائے کو آنا آنا کاری خالب اے آنا دا لفظ تے آئے گا بیچ کہ میں فلاوا حضور نے پوچھے منانتہ جبریل اے نہیں آکھے آنا جبریل آکھے جبریل بڑا گہرا نکتہ ہے وہ کسی نے سمجھ آجائے تھے آنا نہیں آکھے آ تصورات دے اندر پوچھے آ جبریل اے آنا کیوں نہیں آکھے آ فرمایا آنا دے صدرہ دے جھٹایا اے تے یار دے قدمہ دی ہاک ماستے درمان بڑھ کے آیا یار دی غلامی کرنا آیا اے تے زی جبریل حضور نے پوچھے آمانان تا عرض کی تھی جبریل سرکار فرس آنگے گویا کہ سرکار بھی جاندے نہیں پی اے جبریل نے کم اس تو پہلے بھی نہیں کیتا اللہ بھی نہیں کروایا جبریل جدو چپے آ نبو العالمین نے پوچھیا جبریل میرے یار دیا تلیا نوبوسہ دیتا ہے یا اللہ دیتا ہے فرمایا کہ میدیا نے عرض کی تھی نا جنت نا جنت کی کلیوں میں دیکھا نا جنت نا جنت کی کلیوں میں دیکھا نا جنت کی کلیوں میں دیکھا مزا جو محمد کی تلیوں میں آہا یا اللہ نا جنت نا جنت نا جنت دیاں کلیاں جیڑا مزا تیرے یار دیاں تلیاں آقا بے دار سرکار بے دار حضور نو حرم شریف دے ویچ پھر اکسہ تک اور عید درمیان شک صدر حضور دا سینہ مبارک چاک کیتا گیا سینہ مبارک چاک کیتا گیا اچھا تے کیتا کسے چھوڑی چاکو نل نہیں انج انگلی دے شارے نا حضرات توجہ سمجھڑا حضرات انتے بڑا جدید دورے مسئلہ سمجھڑا جتے تو انہوں کوئی مشکل نہیں آنی فقیر انشاءاللہ سمجھا کے جائے گا بھئی انگلی نل انجو بیسے چھوڑی 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 چھتی چھتی کہنے پوکر آکھ کے آخر وہ بھی تے سینہ چاک کر دے دیڈ پروول لیلند بھی مار گیا بھی تے تو اڈا ہے بچ بھی تو اڈا ہے ساڈا نہیں پر سرکار سیدنا جبریل امین اللہ دے حکم نا سینہ مبارک چاہ کیتا ہے دے ایسرا انگوشت دے اشارے نل ہون اندے نے جی شوانوانل بھی اپریشن ہو جاندہ ہے نہیں سمجھ لگی تو اندے نے جی شوانوانل پتھریاں دا جناب پتے دی پتھری ہوئے گردے دی ہوئے کوئی بھی ہوئے شوانوانل بھی میں کیا بغیر کسے چھوڑی چاکو تو اندہ جی ہاں جی کوئی ازار نہ لگے اندے جناب شوانوانل بھی اپریشن ہو جاندہ ہے میں کہے شوانوانباد میں چاہیے نے اے میراج دی رات جبریل نے انگلی دا اشارہ کر کے دست سڑے آئے خون مہ نہیں نکلے آ تے سینہ مبارک چاہ ہو گئے ایک پہ آکھے تے خون نہیں نکلے آ تے عوضوں کیوں نکلے آسی جدو پچھنے لوائے سن حضور نے ایک جانگ دے موقع دے آقا نے وہ پچھنے لوائے پچھے گردن دے اہے عوضوں کیوں جناب نکلے آسی میں کیا عوضوں مصطفیٰ دی امت واسطے سنت بڑھونا آسی ورنہ حضور تے نور نے نور نے اچھا جبریل امین علیہ السلام آقا بے دار ہو حرم تو اکسا اکسا تے جا کے امامت حضور مصلاح امامت تے جدو سرفراز فرمایا گا پانچ سوالیاں نے سرکار دیا میرا آج دی را اے حرم تو اکسا تا کہ حضور براغتے گئے اکسا تو جدو پھر حضور نے آسمانہ وال سیر کی تھی تے نور دی سیڑھی اس تو بات جنابے والا ستہ آسمانہ تو اتا جدو گئے پہلے آسمان تک کہتے نور دی سیڑھی نل پہلے آسمان تو ستوے تک کہتے فرشتیاں دے بازو ہاتے کنی اصواریوں پہلی براک حرم کو اکسا اکسا تو پہلے آسمان تک فرشتیاں دے بازو اور پہلے آسمان تو ستوے تک نور دی سیڑھی اور اس تو بعد صدرت المنتحہ تک جبریل دے بازو ہاتے ان اتے جا کے اے وی کھلو گے سید الملائکہ اگے آکا رف رف دے اتے سواری کی تھی ایک قدرتی ایک تخت ہے اس دا نام رف رف ہے اے بیرائی دیرات اللہ سونے نے اپنے حبیب و بازتے رکھے جنہ حریم خاص میں چلے گئے اچھا انہیں حکمت دیکھو آقا علیہ السلام حرم تو اکسہ تک ہے سارے نبی سارے نبی کھڑے توجہ کرنا حضرات بڑا بڑا ایک مسئلہ ہے اتھے سلجان لگا آقا بھی درمیان کھڑے نہیں سرکار جبریل آئے ارز کی تھی آقا اگے کھڑے ہو امامت فرماؤ امامت فرماؤ امامت فرماؤ آقا نوے نا کسے نبی رسول نوے نا علم نہیں کیوں امامت اگے ہو کھڑا ہوئے گا جیڑا دوسرے مختدیاں نا لو افضل ہوئے ایک بندہ منو کہن لگا اے دیکھو جی امامت جڑی ہے اے نبوت نا لو افضل ہے امامت جڑی ہے نبوت نا لو افضل ہے سمیدار بندے ذرا میرا اشارہ دیکھا جی امامت نبوت نا لو افضل ہے دلیل آئے جی جدو امام مہدی آنگے وہ نماز پڑھا ہونگے پچھے حیسیٰ علیہ السلام پڑھنگے لہٰذا پتہ چل گیا امامت نبوت نا لو افضل ہے اے اوہ دی دلیل امامت نبوت نا لو افضل ہے میں کہہ اتھری کھلو جائیں جی امامت نبوت نا لو افضل ہے یعنی پچھے کھڑے ہون نا لو امام افضل ہے پھر مان کہ سیدنا صدیق اکبر نے اے بڑا بڑا مسئلہ تو آڈا حال کر گیا تو انہیں نہیں سمجھ لئی بھائی امامت نبوت سے افضل ہے امام مہدی آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھائیں گے میں کہہ کوئی شک نہیں پڑھانگے ہے حضور نے فرمایا غیب دان نبی نے فرمایا تو صحابہ دین تکیہ کر رہے کہ نبی افضل نہیں اندھر جی پچھے کھڑے ہون اگلا جڑا ہے افضل ہے میں کہہ تھی ان افضلیت تکائل ہوئے ہیں کہ اگے کھڑے ہون اوہ افضل ہے تے ستارہ تے اونے جڑیاں حضور دے ہونے ابو بکر نے پڑھائی آئے ہائے ہائے تائیں تے سنیا تھا کیتا ہے اتھو کر کے پھر میراج دے جانا چاہنا سی آتے ہیں گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر نگر نگر گلی گلی علی 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 آسا کسی دے من کر رہی ہیں آسا پچھے کھڑے ہونا لیا دے بھی کائے اللہ جنہ نو سونا اگے فرما دن دا ہے آسا او دے بھی کائے ہون حضور رکھی آئے اقصاد میراج دی رات سرکار نے اور سرکار اور سرکار فرما دے رہے ہیں جدو میں جان لگا تے میری سواری مرر تو بھی قبر موسیٰ میں موسیٰ لے سلام دی قبر دے کولوں گزرے ہیں رائی تو میں بکیا فائضہ ہوا قائمی یسلی فی قبری اللہ دا نبی کلیم اللہ اپنی قبر دے وچ کھڑاؤ کے اللہ دی نماز پہ پڑھیں اچھا حضور دے تھوڑی جنہ ادھر بسارت دا دیکھنا عالم حضور نے فرما مرر تو بھی قبر موسیٰ میں گزرے آئے قبر تو حدیث بخاری بھی ہے مسلم بھی ہے آقا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر تو قبرستان تو بلکے گزرے سرکار ایک قبرستان تو گزرے حضور دے سواری سی خچر مبارک آپ دے سواری سی دراز گوش آپ دی سواری او جناب سواری جیڑی گی نا او خوف دے نال کبھی بد کی سرکار نے فرمایا صحابہ نو صحابہ دو حریہ تینہ لے ہو تینہ لے ہو دو حریہ عرض کی تیا کہہ ایدہ کی فرمایا اے قبرستان تو گزرے سا اے دو قبر والے نو عذاب ہو رہے سی تاں کر کے سواری نے وکھے آئے عذاب پھر حلی مادی ڈاچی یا لے پاس ہی لائے جائیے پھر جائے علم علی نہیں سننی دبکہ سواری نے وکھے آئے کبر دے وچ عذاب سواری نے اچھا خچر منگی خچر منگی کے اندر عذاب ہو رہے ہیں خچرے نہیں منگی خچر منگی کے علم ہے سونا اتے تشریف جو لے آیا ہے جس سواری تے آقا تشریف فرما ہون انہوں اللہ سونا ہے نور عطا کر شردہ ہے تے اس آمینہ دے لحال دی نورے بس حردہ کی عالم ہو اور جدی سواری جدی دے حضور سوار نے انہوں پتہ لگ گیا ہے کبر دے وچ کی ہو رہے ہیں سواری نوے پتہ ہے کیا سوار نوے پتہ نہیں ہے اچھا اگے گلو حضور نے فرمایا اوہ نماز پڑھ رہے ہیں حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں اکسہ دے وچ پڑھ آئی نماز دے موسیٰ علیہ السلام پچھے کبر تو گزرے دے موسیٰ علیہ السلام کبر تے جدو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ وال جدو پرواز کیتی تھے چھٹے آسمان دے گئے دے موسیٰ علیہ السلام ہوتے 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 ہون ایک اللہ دا نبی جگہ مختلف ہے آنے واحد دے وچ کبر دے وچ بھائی کلیم و حبیب دی کل کر رہے ہیں اور بھی نبی ہے پیچھے کھڑینے پر یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ سلسلہ بیان کر رہے ہیں اور نال حضورتی میراج بیان کر رہے ہیں بڑے جلیل و قدر پہ خمبر نے قرآن پاک دے وچ سبرالو زیادہ جس نبی دا ذکر آیا ہے او دا نام موسیٰ علیہ بڑے جنال نالی دی بات تو اڑی حل کر کے جا رہے ہیں سبرالو زیادہ جس نبی دا ذکر قرآن دے اندر ہے حضرت موسیٰ علیہ اندر ذکر ہے تو اللہ سونے نے او دیکھو آنے واحد دے وچ قبر دے وچ اپنا چھڑے آسمان دے وچ یہ حضور نے اقصہ دے وچ نماز پڑھائی ہے کہ موسیٰ علیہ پچھے ہاتھ بانے کے سرکار دے اقتداء فرما رہے ہیں حضور چلے لا مکانہ بار لا مکانہ بار اقصہ تو نماز پڑھا گے سرکار جو تو لا مکانہ بار گئے پہلا آسمان توجہ بھئی دوسرا آسمان تیسرا چوتھا پنجوہ چھوہ ستوہ انبیان الگلاکا ستوے تو اتا جدو گے تے اگے آیا صدرت المنتہا او جیڑا جبریل سید الملائک ہے جنہوں اللہ سونے نے فرمایا سی کہ میرے یار نو لے کے آ تے اینا نو سیر کروا تے جبریل آکے عرض کی تھی انہا ربک علی اشتاقہ علیق آکا اللہ سونا تو اڈے دیدار دا مستاق ہے چلو تا شریف لے چلو تے سرکار عرض کی تھی آکا میں آگے نہیں جا سکتا میں آگے نہیں جا سکتا فرمایا جبریل کیوں عرض کی تھی آکا میں اقوال برابر بھی جا ہواں گا میرے پر جل جانگے یا رسول اللہ میں تھے اگر نہیں جا سکتا اچھا حضور نے فرمایا جبریل یاد کر جبریل یاد کر حضور اتھے جبریل نے ایک گل یاد کر آرہے نے آقا کی فرمایا میرے جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کس دور دینے کہ آپ تو لیکے سرکار تک ستر ہزار ابیاء اکرام حضرت ابراہیم دی اولا چوہے اچھی 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 بھئی اچھی سبحان اللہ باطل امد یاگی ذرہ دبکے کہنے سبحان اللہ ستر ہزار نبی حضرت ابراہیم دی اولا چوہے تے حضور یاد کروارے نے جبریل نو جبریل یاد کر انہیں گلتے تسی سمجھ دے انوارے مدینہ آلے ہو کہ ابراہیم پہلے آئے نے یا ساڑے نبی پہلے آئے نے پہلے کون نے سارے بولو کون نے تے سرکار تے بعد میں چاہا کے پہلے دی خبر دے رہی کیس جگہ تے سترہ تے جا کے فرمایا جبریل اگے چلو اگے چلو حرض کی تھی آکا نہیں ساڑا ایٹ کانا ہے ایتھے تک ہی آپ اگے نہیں جا سکتا فرمایا جبریل یاد کرے میرے جدالعبیہ ابراہیم خلیل اللہ جدو نعرے نبروتے میں آپ انہوں چکھا دے اندر سٹیا جا رہے آسی تو اللہ دے حکم نہ لائے آسا تو آیا آسا نا حضور یاد کروارے ہیں جبریل یا رسول اللہ ہاں جی آیا سا تے تو کی آکھے آسی کی آکھے آسی میرے جدالعبیہ ابراہیم نو کی آکھے آسی ارض کی تھی آکا میں آکھے آسی میں ارض کی تھی آسی اے ابراہیم کوئی ساڑے لائک ہو دے تے خدمت دسے آجے کوئی ساڑے لائک ہے تے دسو آگنو بجا دیئے ہوا چلا دیئے بارش با دیئے دسو کو ساڑے لائک ہوئے کم یا رسول اللہ میں آکھے آسی ابراہیم علیہ السلام اچھا تے تو کیا سا مدد کرن اہجی میں اللہ دے حکم نہ کیا سا پھر ابراہیم نے اہجیوں نہ مننی نہیں انہا کہا نہیں میرے اللہ میں نو کافی ہے فرمایا اچھا اے تھے آکے تو بھی روک گئے ہیں فرمایا جبریل آج میں کہنا ہوا انہا اگے میں جا رہے آوان یہ تیرا کوئی کم ہوگے تے تو بھی دس دے آئے 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 اے لوکانیاں جا کے حاجتہ پوریاں کرنا لیا بڑا گیا تھا میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کو کہ کوئی ساڑے لائک کم میں تے ذرا دسے آجا جی ہے کر دیاں گے انہیں اتھے آکے روک گئے ہیں اگا انہا جا رہے ہیں میں تے تو کوئی حید میں نو داستے ہیں جبریل عطبان کے عرض کر دینے جیڑی اس تو اگے جو آنی جو سمجھ دے ہو پنجابی آلے ہو تھاند ہی کال کر لی اے جو جیڑی ہے تھان جیڑی ہے بڑی برکت آلی جبریل عطبان کے عرض کر دینے جیڑی اے تھے آکے میری حد مک گئی اے تھے آکے ایتھے آکے میری حد مک گئی اگا رب جانے یا تو جانے سونے آکے میری آخری آت دے اس تو اگلی جیڑی جو ہوئے ہو دی سو بھی تینوں پتہ ہے ایتھے میری حد مک گئی ہے سونے آکے رب جانے یا تو جانے فرمایے چل فرمایے چل فرمایے چل پھر تیری حاجت ہے تیری کوئی حاجت ہے امتیو نبیدِ غلاموں میں جملے دی تصہیر بیکھنا چاہتا ہاں شبے میرا آئی دا نورانی وجدانی محولے سرکار نے فرمایا جبریل تیری کوئی حاجت ہے دے دس ارض کی دیا کا ایک کوئی حاجت ہے ایک کوئی حاجت ہے فرمایا کیڑی یہ ارض کی دیا رسول اللہ کیا مدہ دین ہووے اپت وڑی چدوں پل سرات بے گزرے سونے آہا دے قدمہ تھلے میں نوپ پر بشار دی جادت لے اگرین nu اوتھے پر بشار دی جادت لے اے اہہہہہ سمائے لے اک کوئی حاجت ہے ایک کوئی حاجت ہے ایک کوئی حاجت ہے راب کو لے جاؤ ایک ازن لے دو ایک اجازت لے دیا جا کہ کل قیامت والے دن جو تو اڈی گناہگار امت پول سرات پار کرن لگے نا تو اڈی سبان اللہ تو پھر اگلے سال دا وعدہ کر لینے تو اڈیل جبریل عرض کر رہے سرکار دی بار گیا اکا امت پیرا تھلے پر بشان دی اجازت ربکلو لے دو سرکار نے فرمایا جا جبریل تینو دیتی آئے 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 آہ, 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 آہ عزیانیا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے اوڑیا جدوں برا کے پہاڑ سمجھے ایدی آخری حد کوہ دور ہو سی جدوں قرآئے ارضی نو چیر ٹُڑیا کہیاں سمجھے آئے کوئی نور ہو سی جدوں صدرات نور نے ہتھ جوڑے کہیاں سمجھے آہوڑ بجبور ہو سی صد کے جاوہ او نے اے پوچھے آئی نہیں عرشِ عاظم میں تھوں کنہ دور ہو سرکار نے جان لگیا ہے نہیں پوچھیا جبریل توں تے روک گیا ہے پہ رہے میں نو داس بھی اگے سفر کنہ ہے اگے سفر کنہ ہے کتے کہ جانا ہے تے کڑے طرف نو جانا ہے نا تے نا ہی جبریل نے دسیا ہے کیونکہ جبریل نے آنکھیں میری تے حادیت ہوتا کہ سوڑے آئی تو ہی پیغام ہوندہ سی آئی تو ہی لے جاننا سا آقا آگا تُس ہی جانو یا تو اڑا رب جانے سرکار بالغل اولہ بکمالی ہی حضور پہنچے نے اپنے کمال حریم خاص آؤ حضرات سرکار نے ہم کلام ہوئے اللہ دادیدار راز و نیاز دیا باتاں بلکہ مفسرین فرمان دیں کئی آیات مقدسہ قرآن دیاں بالخصوص سورہ بقرہ دیں آخری آئیتا آمن الرسول بما انزلہ الہی من ربی والمؤمنون الاخرہی اے بھی اللہ سننے نے میرائی دی رات حبیب نو ڈریکٹ سنائی اچھا حریم خاص بات سمجھنا در آ اللہ فرمایا حبیب آگے یا اللہ فرمایا ہر یار جدو یار کل جاندہ ہے نا تے کچھ نہ کچھ لے کے ہوندہ ہے تے سونے آن توں آجائیں میرے گلد تے کیلے ہیں اچھا بے کھو اللہ کلی شہین قدیرے سارے خزانے ہو دیں پر حضور نو اللہ فرما رہے حبیبہ میرے نا الملاقات کرنا ہے تے لے کے کیا ہے کوئی توفہ کوئی گفٹ حضور نے عرض کی تھی یا اللہ سونے آن میں اوہ لے کے آیا جیڑا تیرے کل نہیں آہ میں اوہ لے کے آیا جیڑا تیرے کل بندے بھی بڑے پریشان ہو بھی اللہ کل کھیڑی شہین ہر شہین اوہ دے کل میں کہہ نانا سرکار نے فرمایا عرض کی تھی یا اللہ میں اوہ لے آن جیڑا تیری شان دلائک نہیں اوہ تفاہ لے کے آیا آئے اتحیاتو للہ والسلواتو والتیبات آج جڑی ہے اتحیات نہیں پڑھ دے اے حضور پڑھ کے سنائی عرض کی تھی یا اللہ سنے یا تیرے واسطے میں آجزی لے کے آئے آجزی اللہ دی شان دلائک نہیں وہ دی شان دلائک تکبر ہے اور حضور نیاز مندیدہ توفہ اللہ کو لے کے اکھا تحیاتو ساریا تحیتا تیرے واسطے نے والسلواتو والتیباتو ساریا پاکیا ساریا سلواتا تیرے واسطے نے جواب وجرب نے فرمایا اسلام علیکہ ایوہا نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ وبرکاتہ زندہ اللہ سنے فرمایا اچھا بھی بات ہوئے لے ہیں لے فر السلام علیکہ ایوہا نبیو تیرے تے سلام برکتہ اون رحمتوں السلام علینا خود بھی اپنے تے سلام تھی وعلا عباد اللہ الصالحین اور جننے بھی رب دے مقرب بندے نے رب نے سارے ہاتھ سلام تھی بھی اور اے ہی بندہ نماز دے اندر کر دے اچھا ہے اے چیز اللہ سنے نے جدو اپنا گفت وصول کے ہونے گفت تھا گفت ہی دے نا ہوتے تسی جان دے اور پھر اللہ بھی کچھ دیتا ہے اللہ سنے بھی دیتا ہے توفہ آکھا بیبہ پھر اے لہ جا اور سنو بڑی گہری بات کرنگام شاید کوئی سمجھ جائے حضور میراج دے گئے توجہ بھئی میراج دے گئے آقا اپنے واسطے کیونکہ آپ ملاقات سینا اپنے یار نہ ملاقات سینا یار تو آڈے جو کیڑا بندہ ہے جیڑا ایک اہدے دی خواہش حاصل کر مطلب خواہش رکھ دا ہوگے اور اہدہ انہوں جو تو مل جائے اور انہوں وہ پھر چھڑ دے کوئی ہے ایسا بندہ بلکہ ہر بندہ آندہ یار میں نے آلا تو آلا اہدہ ملے آلا تو میں چھڑنا کی یہ میں اس تو اگا امپروو اونے میری جنابے والا پرموشن ہو جائے تے حضور دی دیکھو پرموشن کتھوں جناب کررہ ارزین و چیر دیا سارے نظام فلکیات تو بھی اتا حریمیں خاص دے جلوے سرکار اپنے یار کل چلے محب محبوب مل گئے انہوں حضور جتے اپڑے نے توجہ کرنا اس مقام دے کوئی اپڑے آنے حضور گئے لا مکانہ دے اپنے واسطے لیکن واپس آگے اپنی امت واسطے جنہوں سمجھ آئیے ذرا دب کے گوشن واپس آئے کلے واسطے اپنے واسطے نہیں کیونکہ آپ نے پہنچ گئے سن جیڑی منزل تو فراز فرمونا سی میراج تے حضور ہو گئی بلندی تے عطا کر دی تی لیکن سونا واپس اگر آیا ہے نا تے اپنی گناہ گار امت واسطے او جلوے حریم کبر یاد چھوڑ کے محب محبوب مل کے جو راز نیاز دیاں باتاں کر رہے سن مٹھی او ساری قیفیت نو چھوڑ کے آقا جے واپس آئے نے تے گناہ گار امت واسطے آئے اچھا یہ کی تو کر لیں مولوی جی تُوشی امت واسطے میں کیا قرآن پڑھ لو اللہ فرمایا وَبَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمَّ آَتَ فِيهِمْ سوڑ یاں جب تک تُو اپنے غلامہ ویچ موجود ہیں میں تیری امت عذاب نہیں دینا حولی آکھا جی کرونا نہ آجائے صدقے جامت وڑی صبح میں جی اگر حولی کہے بیٹھا تے تُسی تے جلو تا پکے کہ سبحان اللہ تانو مولوی ہو چاہیتا تانو سارے جنت چوار کے باہر آجائے کیونکہ آپ پندرہ بھی زار پھڑ لے ہون تے او نے اندر داخلہ دخلہ دخلہ کوئی نہ کہنا تُسی سارے جنت بیٹھے بس تے میں باہر آگیا 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 اپنی امت واسطے حضور نے اللہ نے فرمایا سونیا میں تیری امت عذاب نہیں دینا جب تک تُو اینا ویچ موجود ہے ہر گناہ برائی سا لیچ پشلیا شکل بگڑ رہی یہ سارے کچھ ہو رہے میراج دی رات ایک کوئی سودہ حضور نے اللہ نہ کی تا سنتے سہی میراج دیا حکمت عرض کی دی اللہ ایک عرض گزار و نام حبیب دستو کیڑی گل آج جیڑیا تُسی منوانیا منواؤ آج آج منواؤ تُسی کیڑی گل اوہ گناہ کردے سن شکل بگڑ جان دیا سن یا اللہ میں تیری بارگا جرز گر نام میری امت شکل نہ بگڑے محمد شکل سلامت رکھیں ثابت کرو ثابت کرو زانی سادے مجھ بدکار سادے سود خور سادے مجھ کات تو لن آلے کات ناپ نا لے ہر شیع برائی ساڈے بگڑی اور شکل نہیں بگڑی صاحب جی سویرے سویرے اٹھ دے بودے شدے جناب بند تھن جناب والا جا کے آئی در فات آئی در جناب والا پاہ ہمیں ستر ستر قدل کی تیر پر اللہ سونے نے ٹور بنائی یہ ذات مصطفاد آسد شکل نہیں بگڑی تیرے کوئی سلسلہ نہیں آسا کیوں یہ سعودہ ہویا ہے اللہ نے فرمایا ہاں حبیبہ بلکل ٹھیک ہے میں شکل نہیں بگڑن دانگا میں عذاب نہیں دانگا پر میری بھی شرط ہے یا اللہ کی فرما جے تُو اینا دے ویچ ہویا آئے 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 بھئی تُو کوئی اسی سباب نہ لونہ تو عذاب نو چھٹکارا دینا ہے تُو ویچ ہوئے گا عذاب تیروں وے کرائی پر تیروں عذاب نہ ہوتے کی کام بھئی سونے آج تُو انت فی ہم ہون عذاب آرہے بولو آرہے نہیں آرہے بننا پہے گا آقا ساڑے بیچ موجود نے کتے موجود نے بخاؤ بخاؤ ہے نہیں ہے بخاؤ میں کیا تُو ویخ سکنا ہے وہ بخاؤ جی حاصل نہ حاصل رہے بخاؤ کتے میں کہ مکھن دیکھے مکھن کھان لے بندے صرف بھول آرہے بھاکیاں دی مجبوری ہو نہ کھان نہیں بجھا رہے جی کھان لے دبکے سبحان اللہ مکھن دیکھے کھان میں کہ ایک کتے ہون دے آن دو دے ویچ میں کہ دو دے بجھ مولوی مکھن ہے آن دے میں کہ چھوٹ رہا آن لانت اللہ چھوٹ دے راب دی لانت اے مکھن دو دے بیچ میں کہ آن دے میں کہ بخاؤ توسی نہیں کہنا مکھن سبحان اللہ سلام ہی پڑھ پڑھ سبحان اللہ آن مکھن بیچ بیچ میں کہ آن دا اینج نظر نہیں ہو نا اینج نظر میں کہ کہ میں ہو نا آن دے انہوں تتا کرنا پہے گا گرم جنہ دے عشق مصطفان سینے گرم نے دب کے زبان بس روزے دار تھوڑے ٹیم رہ گیا آن آن دا اینج نظر نہیں ہو نا انہوں ذرا گرم کرو انہوں وچوں آجے گا نظر آجے گا میں کہ چلو تتا کر لیں گرم کیتا اُبالک آگے میں کہ سنا مولوی مکھن ہے آن دا ہے میں کہ بخوا آن نہیں نہیں آجے نہیں مولوی جی انجن نظر ہو نا او میں کہ انہیں جاگ لونی بی جنہ نو لگی ہے یار ہون دے سباناللہ ایم اللہ سباناللہ نہیں کہہ رہے دب کہ یا اللہ جی اچی آواز سیرات مدینہ دا مسابر بن جائے وہ پہلے آنہ سا تتا کرنا پہے گا انہ انہوں گرم کیتا ہے آنہ نہیں انہوں سلامت رکھے ایک بندہ بھی بول پہ پھر بھی تقریر ہو جاتی سباناللہ آنہ کھٹی لسی مل جائے میں کہہ بھائی مان اللہ نا بندے نبی دا وسیلہ نہیں مندہ جی مندہ آئے دے کھٹیا لسی مندہ اور نہیں مندہ آئے نبی نبی مندہ وسیلہ مندہ آئے 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 بھی نظر نہیں آئے مولوی آئے نظر آئے کہ انہوں کی کرنے یو تو مکھینéri کے گم عیدی ان نظرczenie ہیں بچے آئے 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 ننو رڈکہ مارنا پائے گا wirڈکہ نو رڈکہ پائے گا میں کہیا بھئے تونج بنگام پہلے انہوں گرم کروایا ہے آپ کو گھرچ کر کرتے ہیں یہ ہونا نا انہوں رڈ کو آنڈا ہے اس کو بغیر نظر نہیں ہونا انہوں رڈ کا مارنا پہے گا میں کہا کننا مارنا ہے آنڈا مار دیا مار دیا صبح انتہ حجد دے مہلے پسید دے چھوٹ جان رڈ کا بچ جائے مکھن نظر آ جائے گا آجائے گا آجائے گا آجائے گا آنڈا قسمیاں آجائے گا اچھا رکا ماریا پھر مکھن آگیا نا آگیا گوڑے موچ بھی پانی آگیا میں کہا دعا مکھن میں کھڑواس دے پہلے تطا کرنا پہ آئے پھر جاگ لونی پہئیے پھر رکا مارنا پہ آئے پھر جا کے مکھن نظر آئے جے آمینہ دا چند مکھن میں کھڑائی سینہ عشق مصطفانہ سینہ گرم ہوئے مرشد کا ملدی جاگ لگی ہوئے جاگ لگی ہوئے عبادت داریر کا ماریا ہوئے نبیدی آ جائے گا جے میں او مکھن نظر آ جائے آمینہ دا چند مکھن میں نظر آ جائے گا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْزِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اَسَدِيَا نَيَا تُو زِندہ ہے وَلْ لَا تُو زِندہ ہے وَلْ لَا تُو زِندہ ہے لا تُو زِندہ ہے وَلْ لَا تُو زِندہ ہے وَلْ لَا میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمِ عالم سے اللہ فرمایا حبیبہ میں نہیں دوانگا عذاب این آدھیاں شکلا نہیں وگڑن دوانگا پر میری شرطے تو اینہ وچ موجود رہنا ہے من نہ پہے گا آقا ساڑھے وچ موجود نہیں حضور ساڑھے وچ موجود موجود نہیں حضور نے تحفہ دیتا اللہ بھی تحفہ دیتا ہے آقا ابھیبہ ان واپس دے تو اپنی امت واسطے جا رہے ہیں تاکہ امت تھی عذاب نہ ہے امت تھی شکل نہ بکڑے اور بلکہ یہ مفسرین نے لکھے ہے کہ جدو آقا میراج وال گئے نہ ہر شہ ساکت ہو گئی رک گئی سرکار واپس آئے اوٹھو ہی چلنی شروع اوٹھو ہی چلنی شروع کنڈی بھی ہل رہی ہے بانی بھی چل رہے آئے مستر بھی گرم ہے حضور اللہ مکانہ تو بھی آگئے ان گال بڑی عقیدت دیئے واپس آنے لگے نہ آقا اللہ کلو توفہ لے لے آ توسی کہہ چھڑو بھی توفہ کی ہے آہ وہ کی توفہ ہے آہ کاری صاحب بولے نے دیتے پڑا ہوں دے رہے نا اے نا دے آکھنا ہی ہے توسی بھی کہتے مون جو کہہ چھڑو پڑھنی پہ ہی جائے گی کی ملے آجی اللہ سونا تاری زبان نو سلامت رکھے تو اللہ نماز ہی بنا دے ہوں نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ عید والی کے جنازے والی اچھا یہ نہیں کہ دو میں ٹھیک ہے پر توفہ یہ جنازے اللہ نہیں ملے یہ توفہ جنا بلا کے اللہ دیتا ہے نا وہ یہ پانچ وقتی تے بلیاں پانچ نہیں پنجا پنجا بلیاں حبیبہ جا لے جا اپنی امت دوں جا کے توفہ دے اگوائے چھٹے اسمان تھے اوئی کلیم حبیب دی گل میری اول تاخرے سے دے ہی مدار چی گھوم رہی اوئی کلیم اللہ خیر مل گئے عرض کی دیا رسول اللہ ہر نبی آئے آئے اپنی عبد واسطے کوئی نہ کوئی توفہ لے کے آئے آئے آج تسی کی لے کے آئے سرکار نے فرمایا اللہ نے من اپنجا نمازہ دیتیاں حضور نے فرمایا انہوں اللہ نے پجا دیتیاں لے کے آ رہے ہیں انہوں نے کہا امت اللہ تے باچے جائے ہو تسی اللہ اللہ پہلے جاؤ اے میں بنی اسرائیل انہوں بڑی چنگی طرح جاننا ہے ساڑے تھے دو جڑی ہیں اے دو نہیں پڑھ دی ہیں اے پجا کسے پڑھنی ہیں تسی آکا جاؤ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے میں کی کر سکنا اللہ دے گناہ مہتے جا کے ناں حضور جان دے سن کہ میں جو کہنا ہے ہو ہی انہیں ہائے 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 کہنا ہے اللہ نے من لے چلے گے خیر پانچ کٹ کر دیاں کر دیاں نو چکر لگے ناں جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم دے پانچ پانچ کٹ کر کے نو پنجا پنجا دالی دے گئی ہیں پانچ رہ گئی ہیں پانچ رہ گئی ہیں اچھا پنجا دے گئی کوئی زہرین مغربین کوئی نہیں ہاں ہاں زہرین مغربین نہیں اے ہر اتنا صلات کانت الممینین کتاب موقوتا اے اللہ نے وقت مقرد پانچ دیاں پانچی فرض کی دیاں سنگیہ نے جلت کی تھی وہ زہر نو کڑیس کے نا پرے لے گئے نہیں اثر نو کھچ کے زہر دے قریب لے گئے نہیں عشانو کھچ کے مغرب دے نیال لے گئے نہیں آنے نے زہرین مغربین میں کیا چلو وہ عورتیں کس ہیں نو تجھے ماندے نہیں علی پاک انہوں نے ماندے ہو پر علی سونے بھی ساری زندگی نہ زہرین پڑیئے نہ مغربین پڑیئے ہو نہ دیو بادیے سو بادے ریٹوی اثر دی نماز خضا بھی ہوئی ہے مصطفیٰ دے ہون دیا علی نے پھر بھی اداعی فرمائی اداعی فرمائی علی پاک کہہ سکتے ساکتے آقا رین دو آسان زہرین ہی پڑھ لیں مغربین ہی پڑھ لیں نہ عرض کی تھی آقا حضور نے فرمایا علی لو علی پاک دا بھی ذکر آگیا وہ نماز دے زیمنشب حضور نے فرمایا علی چاہویں نا چاہویں تے نماز معاف بھی ہو سکتی پی ننگ جو گئی سورج ڈوب جو گیا میں چھڑوالاں گا اللہ کرے تیری ٹینشن ہی یہ ساڑی گا اے حسی توفل آکے آئے ہیں حسی بتائیے سیکرٹ آئیے پریشان نہ ہونا حضور نے ایک اور سے اب بھی ہے عرض کی تھی آقا میں پانچ نمازہ نہیں پڑھ سکتا حضور نے فرمایا تو کنیا پڑھ سکتا آندہ جی میں صرف دو پڑھ سکتا حضور نے فرمایا تو دو ہی پڑھی آجتے تو نہ اٹھ کے سویرے دو شروع کر دی کو پانچی پڑھنی ہے اے سرکار جنہوں جازت دیتی ہو دی یہ گل یہ ہو دی یہ گل کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب انہوں شانہ دا فرمایا نے محمد ہمارے جامعانوار مدینہ دے درو دیوار گوجنے جائیدے نے محمد ہی جی نے بیٹھے نے ملکہ جرہا ہاتھ بلند کر کے محمد ہمارے بڑی اللہ انہا حتہ لو سلامت رکھے کسے دا مہتاج نہ ہوگے جڑے نبی دیو حبت اندر بلندنے محمد ہمارے اشانہ اللہ نے حضور و عطا فرمایا نے توفہ لے کے سرکار پانچ رہ گئے ہیں ہوئی گل فرمایا موسیٰ پانچ رہ گئے ہیں تے حضرت موسیٰ آکھے آپنے لو انہا نے تو اڈین مہند کی پھوری کی تھی تو سی جڑا جانڈے ہیں نبی ایک چکر حضور ہور لاؤں دے انہا بھائی آکھے ہیں حضرت موسیٰ آکھے ہیں ہی بھی ایک ہور لاؤں ایک لاؤں پر سرکار نے فرمایا موسیٰ اے کلیم اللہ اے اللہ دے کلیم انہوں نے اپنے اب کو لنجان لگیا حیاء یوندیے حیاء یوندیے رب نے فرمایا حبیبہ جے حیاء آئیے امتی تیرا پچی پڑے گا سواب پجادہ بلے گا ساڑھے بھی کلیمات تب دیلیں امتی جو پجا چھڑی اوہ روز نام چے پہ جو پجا ہی نہیں پر توں اپنی رحمت نل توں اپنے کرم نل اپنے امتی انہوں اپنا ایک رلیف دیتا ہے کوئی نہیں سواب ساڑے کھاتے جو پجا ہواں دے یہ امتی ترہ پانچ بھی پڑھ لے گا سا پجا ہواں دا سواب بتاتے حضور اونڈا کے نا اللہ والا آخری ادلہ تے ارض کی تھی باری تالہ اے انی ملاقات اے انی سیر حرم تو اکسہ اکسہ تو لا مکان پھر حریبیں خاص دے جلوے تے پھر رازوں نے آزی اے نیا گلہ میں جا کے دستان گا میں جتوں اپنے اتھے قوم دے وچ جا کے میں جو دستان گا کہ اللہ نے منو اے مشاہدات کروائے نے تے یا اللہ ایک انہیں مننا ہے اے کون مننا ہے اے مننا ہے اے میں نو پہلے نہیں مننا ہے بارہ سال ہوگی نے میں نو کہنے ہیں لا الہ الا اللہ انی رسول میں اللہ دا رسول ہاں اے جو پھلا رہے نہیں اے نہیں تو جلوے بخاتے نہیں تے اے میں جا کے دستان گا تھے اے کنے مننا ہے آئے ہائے 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 تو آڈی سبحان اللہ تھا ویلہ آگیا ہے جملہ اگر کسے نے سمجھ لیا میرے رب نے فرمایا فرمایا حبیبہ جا کے بیان کر کوئی مننے نہ مننے تیرا یار صدیق ضرور مننے فرمایا جاں حبیبہ جا کے کہا کوئی مننے نہ مننے تیرا یار صدیق ضرور مننے ہو نہیں جو ٹلائے گا لو اوئی گا لوئی سرکار آئے آکے سرکار آجے حضرتے ابو بکر صدیق نو نہیں ملے یار اکار نو نہیں ملے حضور آکے جڑے ہور سے آبا سنا حضورو نا بلال برگے اکداد برگے حضورو نا سنا رہے نے حال احوال کے میں حرم تو اکساتے انبیاء دی امامت تے سارے جلوے ابو جال نے سن لیا سن لیا سن کے نا تے صدہ یار اگھار کل گیا ابو بکر صدیق دے در تے گیا جا کے نا تے کھٹ کھٹایا دروازہ یار اگھار بار آئے کہڑ لگا آجا بھئی ابو بکر آج کال ہوئے گی پر اوپن چاہتا لی انہیں کہاں کی کال لیا گیا انہیں کہ تُو اے داس بڑا دانہ بندہ ہے تاجر بندہ ہیں شام تک تیریاں تجارتا لیں آنا جاننا ہے تے مکی دے بڑے رئیس بندیاں تیرا نا ہوندہ ہے اے داس ابو بکر کے کوئی بندہ کوئی بندہ اے آنکھے کہ میں رات و رات حرم تو اکسہ تک اکسہ تو لا مقام تک میں گیا وہاں تے تُو منان لیں گا بلا ابو بکر صدیق آ کے نہیں اے ہوئی نہیں سکتا کوئی بندہ کوئی بندہ اے جرت اے جرت chemotherapy نے گلے کوئی بندہ آنکھے میں حرم تو اکسہ تے اکسہ تو لا مقام ہوئی نہیں سکتا وہ نے کہا پکہ رہی نا ہاں پکہ بالکل کوئی بندہ اے کہے ہی نہیں سکتا وہ نے کہا نہیں آنکھا ہے ایک بندے نہیں اچھا آنکھا ہے تو وہ میں نہیں ماندہ نہیں ماندہ اللہ انہی کا پاک ہو گیا جدا تو کلمہ نہیں پڑھ دا آپ نے فرمایا بیمانا تو سوال سہی کر تو کیا کوئی بندہ آنکھے کوئی بندہ آنکھے کوئی بندہ نہیں ہوتے اللہ خاص حبیب نے فرمایا کہ حبیب خدا نے فرمایا کہ میں حرم تو اقصہ تک گیا اقصہ تو لا مکانہ تک گیا میرا کملی والا تیز تو اگاویا کھے ابو بکر منن واسطے تیار نا 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 جملہ مکمل نہیں ہویا یارے گار دے عشق تے پرواز کی تھی فرمایا ابو جالا تیز تو اگاویا کھے سرکار نے دعویٰ کیتا ہے میں جے سرکار نو ملیا نہیں میں جے حضور کے لوگ کچھ گیا نہیں کہ آقا تسی گئے یوں کہ نہیں حضور نے تے اے فرمایا نا کہ میں گیا ہوا تے ابو بکردہ بجدانے اندھے جے آقا اے دعویٰ کرن کہ راتی اللہ آیا پایا سی سلامتوں جدے بندیں سمجھ گئے اے آنکھیا تمہنے حضور اندھے نے مہن گیا تے جے گلے میرے یار دی تے جے سرکار اے فرمانکے راتی اللہ آپ آیا کیونکہ یارِ گارد ابھی عقیدہِ محمد لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے محمد جہاں مردودہ پرے ہو جا کوئی بندہ اللہ فرمائے عبدی ہی خاص بندہ اور سونے دا نکتہ اللہ نے بھی رسول ہی بھی نبی ہی بھی حبیب ہی نہیں فرمایا آنکھیں عبد ہی کیوں حضور رسول بھی نے حضور نبی بھی نے حضور اولوالعظم رسولان دوچ بھی نے حضور حبیب بھی نہیں شک نہیں پر پہلے حضور اللہ دے بندے نے پہلی پہلی شان ہے حضور بھی پہلی شان اول کہ اللہ نے حضور نبی شان عبدیت تو سرفتاز فرمائے حضور اللہ دے بندے نے اللہ دے خاص بندے نے اللہ دے بندے تھے تو اسی سارے ہی ہو اہتے ہمیں چند کمینٹی بندے ہو تسی اللہ دے بندے ہو اور اوٹھے بار جتی باگے نے کہا تو کیا بندہ ہے میں نواز شیر دا تو کیا بندہ ہے میں امران خان دا تیجے نے چھالواری ہو نے کہا میں بینزیر دا میں کیا چاچے زرداری نکوشل ہے مندے اہمیں پلیو بھی بنی جائیں گے وہ کوئی اللہ دا بندہ بھی ہے آئے ہاں کتے رہنے اللہ دے بندے مسیطہ جی نہیں سجنا کلہ دے بندے بندے ہو بندہ بندہ ہے حبیبِ خدا دا بند تیری دنیا بھی سمر جائے گی تیری قبرحشر بھی سمر جائے گی بندہ بندہ ہے بلالے ابشی طرح بند آقا وہ سارے مشاہدات کر رہے ہیں جنت دا جتوں جنت دے بھی شہر واسطے جتوں سرکار گئے تے جنت دے بھی جان لگے نا جتوں آقا دروازہ بند سی دروازہ بندے جبریل نے دروازہ کھٹ کر آیا اندرو کسے دے چلن دی آواز آ رہی سی گویا کہ کوئی ٹیل رہے ہیں کوئی چل رہے ہیں سرکار نے فروا عرض کی تھی یا اللہ اے جنت دے بھی کونے اے کونے جیڑا میرے تو پہلے جنت میں چلا گیا آئے یا اللہ اے کہوں نہیں اللہ فرمایا حبیبہ اے کدی جھڑتے جیڑا تیرے تو پہلے چلا جائے اے جنت میں جنہیں چل رہے آئے یا اللہ پھر کتے چل رہے آئے فرمایا تیرا غلام چل مکے دیا گلیاں میں چرے آئے آواز تینوارے میں دینا آئے ہو پھر بڑا بڑا مسئلہ حال کر دیتا جائے جنت ہے ستہ آسمانہ تو تا زمین تو پہلے آسمان دا فاصلہ ہے پنچ سو سال عربی نسل دا کونہ نسدہ روے تے اے مسافت تے نہیں ہوں دی زمین تو پہلے آسمان اے پہلے اس طرح پھر پہلے تو دوجہ دی پھر دوجہ تو تیجے دی اے پنچ پنچ سو سال مسافت اس تو ہوتا جنت ہے آقا جنت دا مشاہدہ کر رہے ہیں تے بلال دے مکے دے بچے چلن دی آواز سن رہے ہیں آئے 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 میں کیا پھر حضرات مسئلہ باضے ہو گیا جیڑا نبی ارشاول جائے فرشاندی آواز سن سکتا ہے اوہ مدینے رہن کے انوارے مدینہ والے آدھا ملاد بھی سن سکتا ہے آئے 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 اوہی ہوتی ارشاندی جا کے ارشاندی جا کے فرشنی جی سن رہے ہیں نہیں یار تو اڈا مزہ نہیں آ رہا بھائی حضرات غور تے کرو گلدہ وزن تے کر یار ایک اسمان تھی مسافتیں نہیں پنچ پنچ سو سال دے سطر ہے پنتی سو سال دی مسافت تے کر کے اتان جنت ہے اور حضور اتھے مشاہدے جو غلام دے چلن دی آواز ہے جس سن رہے ہیں تھے آ دے چودہ سو یا چوی سو کلومیٹر رہے تھوں حجاز مقدس سن رہے ہیں تجیڑا آقا ارشان مل جائے فرشاندی آواز سن سکتا ہے وہ فرشاند رہے کہ غلامہ دا ملاد نہیں سکتا ہے تاہی اللہ ذرا فرمان دے رہے ہیں دور و نز دیکھ کے سننے والے وہ کار